دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانے ہیں تو ہمارے ملک کا جو بیڑا گرک کر رہا ہے وہ آئی ایم ایف ہے ہم مزید کرزے لہی جا رہے ہیں انڈیا سے کیوں نہیں ہماری حکومت آپ کے اڈے بیچ رہی ہے سر ہوای اڈے بیچ رہی ہے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیں کراچی کا ہوای اڈا سیل ہو چکا ہے گر بھی رکھ دیا گیا ہے شروف صاحب نے تو ادھر تک کر دیا تھا کہ یہ انڈیا اور کشمیر ازاد ہو چکا تھا مکمل ٹریڈ کیوں نہیں ہم کر لیتے انڈیا کے ساتھ جیسے یہ آپ نے بات کی ٹوانٹی پیپٹی انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ابھی دیکھیں نا انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہم راضی ہیں صرف کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کردے لیتے ہیں یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھی ہے دس لاکھ آدمی چلا گیا سالے ساتھ آدمی کشتی کا اندھو ڈوب کے مر گیا وہ دونوں لیول پہ ہیں یعنی ہاں میں یہ دشمنی دشمنی والا مائنڈ میں راکھ لیں اور بیسے بھیگ مانگتے بھی ایسے بھانگتے رہے وہ دونوں لیول پہ ہیں چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ لیکن ریٹ نہیں روک رہے انڈیا کو ضرورت ہے چائنہ کی نمسکار دوستو میں نے نام اندھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن بروپ پاکستان کے پردھان منتی ایسے ایو میٹنگ میں سامل ہوئے تھے اس کے بعد میں انہوں نے موڈی جی کو دھنیواد کا اسی ٹاپک کو لیکھ کر ریگر انڈیٹنمنٹ کے ہوسٹ گئے ہیں پاکستان کی جنتہ کے پاس میں آئیے رکھتے ہیں ویڈیو میں کیا کہتے ہیں لوگ پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ابھی آج ایسی ایو کی میٹنگ ہوئی ہے انڈیا نے اسے چھیر کیا ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے بھی پارٹی سپیشن کیا آن لائن تو پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے تھینکیو بولا ہے انڈیا کو کیا کہتے ہیں ایسی میٹنگ سے آنے والے ٹائم میں ٹریڈ اوپن ہوگی ریلیشن بہتر ہوں گے پاسیبل ہے یا نہیں دیکھیں ابھی تک جو سچویشن جا رہی ہے پاکستانی عوام کی وہ تو انتہائی دگرگوں حالات ہیں بلکل اور میں گائی جو دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی ہے ارشیہ خوردنوش جو ہے ان کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں جب اگر ہم کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں گے جو ان کی شرائط ہیں جیسے وہ موسٹلی یہ کہتے نظر آتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ ابھی انڈیا یو ایس نے جوائنٹ سیڈمنٹ دی کہ بھائی پاکستان کو چاہیے کہ وہ کراس بارڈر ٹیرریزم کے اوپر کنٹرول کریں انڈیا بھی یہی کہتا نظر آتا ہے یہ جو گھلا ہے انڈیا کا یا انٹرنیشن لیول پہ یہ ہم ختم کیوں نہیں کر دیتے یا اگر گھلا یہ ہم ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم اس کا پروف کیوں نہیں دیتے سر پتہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہی آزاد نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی جب تک آزاد نہیں ہے ہم غیروں کے غلام ہیں اور جم غیروں کو غلام ہوگے تو غیر ہماری بات بنوائیں گے یہی چیز ہماری معیشت پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز ہماری خارجہ پالیسی پہ سر انداز ہو رہی ہے یہی چیز سیاسی عدم استقام کا باعث بن رہی ہے کبھی ہم سیاسی جماعت پر بندیہ لگاتے ہیں کبھی ہمارے ساتھ سدھن آپس میں دستوں گرے بہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چور وہ چور ہے یہ چور ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یہ بلکل اس طرح ہی ہے لیکن ساتھ ہی اگر انڈیا کی بات کریں ہم ابھی آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سیونٹی کے دور میں ہیں جبکہ وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ دنیا کی پانچی بڑی ایکانومی پانچ چکے ہیں وہ جو ان سے تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر جی ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے ہم نے آئی تک یہ نہیں دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کا آپس میں پیچ ہو سکے ابھی تک تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن کوششیں ہوئی ہیں جیسے واجپائی صاحب آئے تھے واجپائی صاحب نے کی ہے اس کے علاوہ مشرف صاحب نے کی ہے کوشش مشرف صاحب نے تو ادھر تک کر دیا تھا کہ یہ انڈیا اور کشمیر ازاد ہو چکا تھا مکمل لیکن جب نواز شریف کی قومت آئی تو انہوں نے مشرف کو پیچھے کیا اور ساری فوج واپس بلائی جب فوج واپس آئی فوج واپس آئی اور ہمارے کافی دیادہ جوان شہید ہو گئے اور دن با دن ہمارے پاکستان کا جو اینا دون تر دون ہوتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں آپ ہیں یعنی پاکستان نہیں ہے یا کوئی دوسری طاقتیں ہیں جو ہمیں یہاں پر بتا دیا جاتا ہے جی امریکہ کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو بیڑا گرک کارا ہے وہ آئی ایم ایف ہے ٹھیک ہے تو ہم نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس ہم مزید کرزیں لہی جا رہے ہیں ہم نہ جائیں آئی ایم ایف ہمیں کوئی بلاتا تو نہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے غلام بن چکے ہوئے ہیں وہ ہمیں بلواتا ہے ہو رہا اپنی باتیں منواتا ہے آئی کچھ ٹائم پہلے نائنٹیز کے ٹائم میں انڈیا بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے کرزا لیا تھا لیکن نائنٹی تھری میں انہوں نے یہ ختم کر جو ہم نے پہلے رشیا سے انڈیا اگر یہ خبر سچ ہے انڈیا اور وہاں سے ریفائن ہوگے دبائی دبائی سے پاکستان آئے یہی ہم اگر ریلیشن نیبر سے بہتر کرتے ہیں نہ صرف انڈیا سے ایران سے بہتر کرتے ہیں افغانستان سے بہتر کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ وہاں سے چیزیں لے سکتے تھے امپورٹ کر سکتے تھے بہت سبزیاں ہیں ایران سے آئل ہے ہم نیبر سے ریلیشن بہتر کرنے کی بجائے کبھی امریکہ کبھی رشیا کیوں بھاگ رہے ہیں انڈیا سے کیوں نہیں ہماری حکومت آپ کے اڈے بیچ رہی ہے سر ہوائی اڈے بیچ رہی ہے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیں کراچی کا ہوای اڈا سیل ہو چکا ہے گروی رکھ دیا گیا ہے اسے پہلے کراچی پورٹ بھی گروی رکھ دیا گیا ہے کراچی پورٹ بھی گروی رکھ دیا گیا ہے ابھی لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کراچی کا ہوای اڈا بھی گروی رکھ دیا گیا ہے کیا وجہ ہے ہم کب تک اپنے گھر کی چیزیں بیچ بیچ گے کبھی سڑک بیچیں گے کبھی ہوای اڈے بیچیں گے دو ہزار پچاس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے دو ہزار پچاس میں یقین کر کے جانے ہیں پاکستان نہیں آرہی ہے بات کر رہے ہیں ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آرہا نہ ہمارے بچوں کو آرہا نہ ہمیں آرہا آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جو چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں اور اس پر جو انٹرنیشنل 25 ہزار پر مزدور لینے والا سیل تنہا اس کے گھر کا 20 ہزار پیا بل لاجے وہ قریب کیا کرے گا وہ ہدھکوشی کرے گا اور کیا کرے گا مرے گا سکول کیسے بھیجے گا دوائی شاہدی بیا سب کچھ کیا کرے گا کیسے کرے گا اپنے بچے کیسے پالے گا ان کو دودھ کیسے لے کے دے گا کیا کرے گا وہ تو مرے گا ہدھکوشی کرے گا ٹریڈ کیوں نہیں ہم کر لیتے انڈیا کے ساتھ جیسے یہ آپ نے بات کی انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہم کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارا سگا نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم جو مرضی لاکھ ہا کوشش کر دیں ابھی دیکھیں نا انڈیا پاکستان آنے کے لیے راضی نہیں ہے ہم انڈیا میں جانے کے لیے راضی ہیں ورلڈ گاب کھیلنے کے لیے ہم راضی ہیں صرف کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کردے لیتے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہنا ہے ہم نے اس کی بات کو پہلے نمبر پہ تو ہمیں دشمنی کاروپار میں دشمنی دوستی والا کنسپٹ دور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دشمنی والی ریزن ہی جو ہمیں ستر چتر سال سے اتنی ہیٹ پھیلا دی گئی ہے نفرت مین سری میڈیا میں بڑھا دی گئی ہے کہ دشمن ہے دشمن ہے چائنہ انڈیا کی بھی آپس میں دشمنی ہیں وہ تو ٹریڈ کرتے ہیں انہوں نے ٹریڈ بند کر دی ہے دیکھیں وہ ٹریڈ کرتے ہیں لیکن ان دونوں کی مجبوری ہے ہماری مجبوری نہیں ساس سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگی انڈیا کی ہماری گزشتہ حکومتی میں کسی قومت بعد میں تھرٹ جو نیوز آ رہی ہیں تین تین تیس ارب ڈالر کی جو ہوتی وہ ہماری ایکسپورٹ ہے لیکن وہ اس کے انڈیا کے ایکسپورٹ کے برابر آٹے کے لون کے برابر بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ وہ کم از کم گروت ہو رہی تھی اب جو ماشاءاللہ سے جو ہماری موجودہ حکومت کے سیٹویشن جا رہی ہے وہ ہماری نیگٹیو جا رہی ہے تو جب آپ نیگٹیو جائیں گے تو اس گھردوں جھکا کے چلیں گے وہ دونوں لیول پہ ہیں یعنی یہ دشمنی دشمنی والا مائنڈ میں رکھ لیں اور بیسے بھیگ مانگتے بھی بیسے بھانگتے رہے وہ دونوں لیول پہ ہیں چائنہ کو ضرورت ہے انڈیا کی جبکہ ایک دوسرے کا فوجی مار رہے ہیں وہ یہاں تو ہمارے ہی اتنے برے حالات ہیں کہ بروزگاری بڑھ گئی ہے دس لاکھ آدمی چلا گیا سالے ساتھ سو آدمی کشتی کا اندر ڈوب کے مر گیا ٹھیک ہے ان ماں باپ کا کیا حال ہے ان کے ساتھ پوچھیں ان ماں باپ کیا سٹویشن ہے جن کی رات کے نیدے جوان بچے جو ہیں سالے ساتھ سو آدمی جس میں ایٹی پرسنٹ پاکستانی تھے وہ ڈوب کے مر گے شہید ہو گئے ہم نے کبھی بھی کسی سفیر کو عمل بدر نہیں کی اس میں او آئی سی کس لیے بنائی گئی ہے او آئی سی کیوں نہیں بات کرتی جو اتنے 57 آلموس کنٹریز ہیں وہ مل کے کیوں نہیں بات کرتی سرے بات یہ ہے کہ او آئی سی بھی ہماری طرح ہمارے مکمرانی کی طرح تو پھر بنانے کا مقصد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ صرف جو ہے نا اغیار کی غلامی کر رہے ہیں ایک صرف ہم نے سٹیمپ لگائی ہے مسلمانوں کی ہم نے مسلمانے کی ایک سٹیرز کا ہم نے یونیٹڈ ہونے کا ایک ربر سٹم بنے ہوئے ان میں اپنی پاور نہیں ہے بہت چاہے پاکستان کو تین لب ڈالر کیا تین ہزار لب ڈالر دے سکتے پوائنٹ یہ ہے کہ او آئی سی میں 57 ممبرز ہیں جس میں بڑے بہتر کنٹریز بھی ہیں سوتیا بھی ہے تو مل کے کیوں نہیں ہمیں اس کرا کشمیر کا مسئلہ کر سکتے ہیں فلسطین کا مسئلہ کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں صرف پاکستان کے ساتھ ہی تو نہیں کھیلا جا رہا کہیں صرف پاکستان کو آگے لگایا گیا اسلام کے نام پہ باقی تمام سعودیہ میں مندر بھی کھل رہے ہیں اگر یوئی کی بات کریں وہاں دوسرے کنٹریز کی بات کریں وہ بڑے اچھے ریلیشن رکھ رہے ہیں ہم جو ان سے آج بھی جذباتی ہو کے اس طریقے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دنیا ہزتی ہے اور ہم دھون ہو جاتے ہیں ایسا ہی اصل میں اتحاد و اتفاقی کمی ہے جو مسلمان کنٹریز جو عوام ہیں ان میں جذبہ ہی مانی ہے آپ دیکھیں انڈونی اشیا میں کس طرح کا احتلاج ہوا انہیں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا حضور کشان صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کرنی شروع کر دی یعنی کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر قرآن کی تلاوت وہاں پہ اپنے امبین میں نشاروں پہ کرنی شروع کر دی یعنی کہ ہم قرآن سے ہی تھی محبت کرتے اور پوری دنیا میں عوام نکلے دوستو پاکستان کے پردانبنتی اسیو میٹنگ میں سامل ہوئے تھے وہیں پر موڈی جی کو دھنیباد کہا تھا لیکن کیا ایسا ہو گیا کہ ان کو موڈی جی کو دھنیباد کہنا پڑا اسیو میٹنگ بھارت ہوسٹ کر رہا تھا وہ بھی ورچلی کوئی بھی نیتا پاکستان کا بھارت نہیں آیا وہ شریف اور سے ویڈیو کال کے اوپر ملے تھے اس میں پوتین میں تھے اس میں چائنہ کے جو پریسیڈنٹ ہے سری جیمپنگ وہ بھی تھے اور یہاں پر جو سارا دسکرسن ہوا اس میں موڈی جی نے کہا تھا کہ تیریجم کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے سارے لوگ کو مل کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ایک ہمیں آتنگوادیوں کی لسٹ بنانی چاہیے جو ایسیو کنٹری جہاں ان کی جیسے کی یو این کے لسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا اس کے علاوہ کراس بورڈر تیریجم جو تھا اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا لیکن یہاں پر پردھان منطری جو پاکستان کے وہ اس بات میں سہمت ہوئے یہ پہلی بار آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ پاکستان کے پردھان منطری اس بات میں سہمت ہوئے کہ آتنگواد کی خلاف لڑنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ آتنگواد جو ہے بہت بڑا راقشہ سے اس کو سب لوگوں کو مل کر ختم کرنا چاہیے اور اس بات کو اٹھانے کے لئے مہدی جی کا دھنیواد بھی کیا لیکن یہاں پر دوگلہ چیلہ پاکستان کا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر جو آتنگوادی ہوتے ہیں ان کو مجاہد دین کہا جاتا ہے ان کو تو آتنگوادی کہا ہی نہیں جاتا ہے اسامہ بن لادن کو لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں تو آتنگواد پاکستان کے طرف سے ختم کرنا بہت ہی مسکلے کیونکہ ان کے جڑوں کے اندر سما چکا ہے اور جب تک ایجوکیشن میں ان ساری چیزیں سامل نہیں کی جائیں گی تب تک ان ساری چیزوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے رہی بات پاکستان کے جو پردار منتیر تھے انہوں نے تھینکیو بولا تو اس سے بھارت اور پاکستان کے ریلیشن کیا سودھا سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو حالات ابھی بنے ہوئے بھارت اور پاکستان کے وہ بلکل آتسین نہیں ہے خاص کر قسمیر کو لے کر دونوں جسوں کے اندر ٹکراب چلتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے ریلیشن کبھی سودھا نہیں سکتے ہیں رفتہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ سکتر میں جب آپ بتائیے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ نمازکار دھنیواز